پیلٹ گن کے استعمال کا یہ معاملہ اور اس کے خلاف یاچکہ دی تھی جمہو کشمیر بار ایسوسییشن نے اور اب سپریم کورٹ کی اور سے کئی گمپیر سوال پوچھے گئے ہیں سپریم کورٹ نے یہ پوچھا ہے کہ کیا وہ کورٹ کو یہ لکھت طور پر انڈر ٹیکنگ دے سکتے ہیں کہ کیا کشمیر میں ہنسک پردرشن نہیں ہوگا سپریم کورٹ نے جمہو کشمیر بار ایسوسییشن سے کہا ہے کہ حالات صدارنے کے لیے کوئی سجھاو دیں کوئی سلیوشن دیں تو اچھا رہے گا ایک بار پھر سے ہم کوشش کرتے ہیں مہیش گپتہ اس خبر پر اور جانکاری کے ساتھ ہمارے ساتھ جھوٹ چکے ہیں مہیش کیا ڈیٹیلز ہیں کیا کیا باتیں کہی گئی ہیں پیلٹ گن کے استعمال کو لے کر یہ سپریم کورٹ کی طرف سے یہ جو معاملہ ہے جمہو کشمیر جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہیں انہوں نے اپنی طرف سے خود فائل کیا ہوا ہے اس میں کوئی پیٹیشنر کوئی سٹیٹین نہیں ہے نہ ہی کوئی پیڑیت ہے ایسا جو آیا ہوئی ہے بار ایسوسیشن خود آئی ہوئی ہے اور پچھلی دو یا تین جو ہیرنگ ہوئی تھی اس پر سپریم کورٹ کا نورمل ریو تھا لیکن اس پر سپریم کورٹ کا روئیہ بھی کچھ الگ تھا سپریم کورٹ نے ساتھ تھا میڈیا میں جس پرکار کی دیپورٹ آئی ہیں جس پرکار سے سینی کو پر اور روزمہ پتھراب کرتے ہیں سپریم کورٹ نے جو سپریم کشمیر بار ایسوسیشن ہے جو اس میں پیٹیشنر سے پوچھا کہ آپ اس میں پیٹیشنر ہے آپ اس میں کیسے پیڑیت ہو گئے کیا کوئی پیڑیت اس میں آیا ہے نمبر ون نمبر ٹو آپ یہ بتائیں کہ وہاں پر جو دیرمی سٹیشن ہوتے ہیں روز ہی ہوتے رہتے ہیں جو اٹورنی جنرل ہیں سب سے بڑے وکیل انہوں نے کافی ڈیٹیل میں جو سب کورٹ کو بتائیں کہ کس پرکار کیا وہاں کے حالات ہیں اور سینہ جب وہاں پر سیویرے ڈیوٹی پر ہوتی ہے تو اس پرکار یہ لوگ شروع کرتے ہیں سپریم کورٹ نے بولا ہے کہ آپ خود بتائیں کہ اس کا سجہہ اور سجیشن کیا ہیں کہ یہاں پر ایسے پیلٹ گن کا یوز نہ ہو اور آپ یہ بھی بتائیں یہ دیمونسٹیشن جو سب بند ہوں گے یہ حالات کی مجبوری بتائے گئی تھی ایٹرنی جنرل کی طرف سے کہ ایسے حالات وہاں پر ہو جاتے ہیں کہ پیلٹ گن استعمال کرنے کے علاوہ اور ان کے پاس کوئی چارہ بچتا ہی نہیں ہے